بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں جانور منڈی اور میں ہوں آپ کا حسد جزوان ناصر پیارے دوستو ملتان منڈی بروز اتوار کی صورتحال آپ کو بتائیں گے آج اس ویڈیو میں آپ کو بہت زبردست اور بھاری اور مہنگے بچڑے دکھانے جا رہوں پیارے دوستو بہت سارے دوستو کی ڈیوانڈ ہوتی ہے کہ خوبصورت چیزیں اور بھاری چیزیں ضرور دکھائیں پیارے دوستو چھوٹے بچڑے بھی دیکھنے کو ملیں گے سائیوال والے اور کھلے کھلے لاتوالے ہر قسم کا مال اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ تو پیارے دوستو چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے مختصر ویڈیو ہوتی ہے آپ نے دیکھنی آخر تک ہے اس بچڑے کا وزن جناب دس من گوش کا بتا رہے ہیں سات لاکھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور یہ قربانی دوہزار بائیس کے لیے خوبصورت چیز ہے ماشاءاللہ نافجادر بھی اچھا ہے غلابی نکرا ہے جناب یہ ماشاءاللہ پیور چیز ہے ڈیمانڈ زیادہ ہے سات لاکھ مزید بات چیز کرنے سے جہاں تک مناسب ہوگا فائنل ہو جائے گا پیارے دوستو ہماری جو ستر ہزار روپے کے حساب سے خریداری ہوئی وہ آپ کو دکھاتے ہیں مزید اگر آپ لوگ بھی رابطہ کرنا چاہیں کنڈے پر تول کر یا اس کے علاوہ کسی قسم کی مال کی خریداری یا معلومات لینی ہو تو برکتگائی کا نمبر آپ کو سکرین پر دیے جا رہا ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ مکمل ہنڈر پرسنٹ ایمانداری کے ساتھ مخلصانہ طور پر آپ کے فائدے کے سعودہ کیا جائے گا تو اب میں آپ کو چند سیکنڈ کے لیے ہماری جو خریداری ہوئی شیخ اپورا سے ہمارے بھائی آئے ستر ہزار روپے کے ساتھ سے جو ہم نے بچڑے خریدے ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں جی ہاں پیارے دوستو یہ بچڑے آپ نے اچھے سے دیکھنے ہیں غور سے دیکھنے ہیں کیونکہ آگے چل کے جب میں آپ کو سائیوال والے بچڑے دکھاؤں گا ان کی ڈیمانڈز آپ ایک لاکھ پلس دیکھیں گے اسی طرح کے بچڑوں کی لیکن یہ ہم نے خریداری ستر ہزار روپے پٹھا کے حساب سے کی ہے یہ جتنے بچڑے آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں جتنے بچڑے نظر آ رہے ہیں ان کی قیمت فی بچڑا کے حساب سے ستر ہزار ہے ستر ہزار روپے فی بچڑا کے حساب سے جب آپ یہ خریدے گئے ہیں ساڑھے تین من گوش کا وزن جو ہے ایوریج بتایا گیا ہے لیکن اس میں وزن سوہ تین من والے تین من والے ساڑھے تین من والے بچڑے مجود ہیں سائی وال کلر میں خوبصورت راکھو بچڑے جناب قربانی 2022 کے لیے سارے بچڑے کھی رہے ہیں اور کوالٹی والی چیزیں ہیں بہت مختصر وقت میں آپ کو چیزیں دکھائیں آپ منڈی کی طرف آگے چلیں گے روٹین میں برکت بھائی کا نمبر آپ کو دیا گیا اسلامی کٹل فارم پر آگر آپ کنڈے پر طول کر خریداری کرنے چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں اور اس خریداری کے تاثرات ہم نہیں لے سکے کیونکہ بھائی جو ہے وہ ڈیف تھے گنگے بیرے تھے جناب ان کے پاس تین بچڑے ہیں تینوں بچڑے آپ کو اچھے سے دکھائیں گے تینوں بچڑے دو کنفرم کھیرے ہیں اور ایک پکا کھیرہ ہے یا دندہ ہے اس طرح کی کچھ صورتحال ہے جناب ان کی ڈیمانڈ بتائیں گے تین بچڑے ہیں اور یہ ڈیمانڈ بہت ہائی چل رہی ہے جس طرح میں نے سٹارٹ میں ہی آپ کو کہا ہم نیل میں بھی یہی لکھا کہ ڈیمانڈ ہائی ہیں اور جو سودے ہیں وہ مناسب ہو رہے ہیں تو اس لیے ہمارا جو سودہ ہوا وہ بھی منڈی جو گہا خریدار منڈی میں آئے ہوئے تھے ان کا بھی یہی تاثر تھا کہ آج منڈی نہ ہائی ہے نہ لو ہے نارمل ہے مطلب کسی حد تک ٹھیک ہے تو تینوں بچڑے آپ کو الگ سے بھی دکھائیں گے چلا پھر آ کے بھی دکھائیں گے تو ان کی ڈیمانڈ بتا دیتے ہیں سولہ لاکھ تین بچڑوں کی ڈیمانڈ ہے خوبصورت چیزیں ہیں کھیرے بچڑے سولہ لاکھ ڈیمانڈ ہے جناب تینوں بچڑوں کی کٹھی ڈیمانڈ انہیں بتائی ہے سولہ لاکھ سکارٹ میں ہی آپ کو غلابی نکرے دکھائے آگے چل کے بھی بہت زبردست اور چولستانی پیور چولستانی نکرے اس طرح ٹائم کے بچڑے آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں انشاءاللہ آگے چل کے ابلک اور جو لال ابلک بلیک ابلک جو ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے بہت زبردست چیزیں خوبصورت جو منڈی میں خوبصورت مال ہوتا ہے وہ آپ کو دکھا رہے ہیں تو اس لیے بار بار آپ سے ریکویسٹ یہی کی جاری ہے کہ اگر آپ نے اپنی سیٹسفائنگ کرنی ہے مطلب سیٹسفیکشن کرنی ہے اگر آپ نے ریکائرمنٹس کے مطابق ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پوری دیکھیں انشاءاللہ ہر قسم کا مال آپ کو دکھایا جائے گا خوبصورت چیزیں دکھایا جائیں گے یہ دیکھیں الگ الگ کر کے دکھا رہے ہیں چلیں جی سارا ٹائم انہی بچڑوں پہ نہیں لگائیں گے آگے چلتے ہیں اور آپ کو ایک اور خوبصورت جوڑی دکھاتے ہیں اور ان کی ڈیمانڈ بتاتے ہیں یہ جوڑی ان بچڑوں کی نسبہ جناب ہلکے ہیں ڈیمانڈ ان کی بھی ہائی ہے ان میں تھوڑا تھوڑا کراس لگ رہے ہیں بہرال جی آٹھ لاکھ ڈیمانڈ ہے خوبصورت ضرور ہیں بچڑے کلر فل ہیں ناو چھلر میں بھی اچھے ہیں وزن میں بھی اچھے ہیں تقریباً پانچ پانچ پان ساڑھے پانچ من اس طرح کا ویٹ معلوم ہو رہے ہیں تو آٹھ لاکھ جوڑی کی ڈیمانڈ ہے خوبصورت جوڑی ہے رش ہونے کی وجہ سے کیونکہ سات سات بچڑے کھڑے ہیں تو شاید صحیح نہ دیکھا پاؤں یہ سائیڈ پہ ہو رہا ہے تو دکھاتے ہیں جناب جی پیر دوستو آٹھ لاکھ ڈیمانڈ دونوں کیرے بچڑے ہیں دو ہزار بائیس کے قربانی کے لیے بہت زبردست ثابت ہونے جا رہے ہیں یہ بچڑے چلیں جی آگے چلتے ہیں اور آگے بڑھ کے بھی آپ کو بہت زبردست اور خوبصورت چیزیں دکھاتے ہیں جناب ملتان منڈی بروز اتوار کی صورتحال آپ سے شیئر کی جاری ہے یہ چیز چیک ہے لیکن چیز خوبصورت ہے بچڑا پکڑا ہوا چھوٹے نے ہے لیکن اس کا ریڈ جو ہے وہ مالک جو ہے وہ بڑے بھائی ہیں وہ بتا رہے ہیں ناب جلر اس کا بھی ٹھیک ہے کلر میں اوکے ہے وزن میں بھی اچھا ہے ہائٹ لیندھ میں بھی اچھا ہے دو لاکھ ساٹھ ہزار ڈیمانڈ ڈیمانڈ ہائی ہے کھیرہ بچڑا ہے جی بھائی کہتے ہیں کھیرہ ہے کربانی تک یہ دندہ ہو جائے گا اور یہ بہت بھاری اور خوبصورت بہیڑا ثابت ہوگا ناب جلر ابھی سے اس کے یہ پوزیشن ہے تو یہ جب اس کی اچھی پرورش کی جائے گی تو یہ بہت مزے کی چیز ثابت ہوگی بہرحال جی دو لاکھ ساٹھ ہزار اس کی ڈیمانڈ بتا رہے ہیں تو فائنل نہیں ہے مزید جو ہے بارگننگ کرنے سے فائنل ہو سکتا ہے یہ فائنل ریٹ اس طرح کے جو بشڑے دیکھنے کو ملتے ہیں ان کی ڈیمانڈ ہائی ہوتی ہے اور وہ فائنل نہیں بتاتے میری میکسیمم کوشش یہی ہوتی ہے کہ بیس مباسہ کیے جائے اور فائنل ریٹ تک پہنچے جائے لیکن ایسا ممکن نہیں ہو پاتا بعض اوقات اور باقی جو ایک ایک بشڑہ لے کے آتے ہیں ان کے ساتھ اتنی بیس بنتی بھی نہیں ہے زیادہ جو چیزیں لے کے آتے ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے اگر آپ کے پاس یہ بشڑے سیل نہیں ہوتے تو کہاں تک فائنل بات ہو جائے گی چلیں جی آگے چلتے ہیں اب جناب آپ کو سائیوال کے ہر ایج کے ہر وزن والے بشڑے دکھائے جائیں گے لاٹ والے کوشش کروں گا اکیلہ اکیلے بشڑے بھی دکھاؤں ان کے جناب چار سوہ چار من گوشت کا وزن بتا رہے ہیں مالک اور ایک لاکھ دس ہزار ڈیمانڈ کر رہے ہیں تھوڑا سا کمپیریزن کیا کریں جو ہماری خریداری ہے اس میں کتنا فرق ہے خوبصورتی میں نسل میں وزن میں عمر میں تو آگے چل کے جو چھوٹے بشڑے دکھائیں گے ان میں اندازہ کریے گا چار سے سوہ چار من گوشت کا وزن کھیرے بشڑے ایک لاکھ دس ہزار ڈیمانڈ ہے یہ ڈیمانڈ ہے فائنل نہیں ہے تو فائنل جو ہے جہاں تک مناسب ہوگا وہ کہہ لیں گے چلیں جی آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں جناب یہاں یہاں بھی سائیوال والے بشڑے آپ کو دکھاتے ہیں تیار بھاری بشڑے پانچ من سوہ پانچ من گوشت کا وزن بتا رہے ہیں ہمیشہ یہی کہتا ہوں وزن کم سے زیادہ ہو سکتا ہوتا ہے کھیرے بشڑے کہہ رہے ہیں جناب ایک لاکھ پچیس ہزار ڈیمانڈ ہے فائنل نہیں ہے ایک لاکھ پچیس ہزار ڈیمانڈ ہے خوبصورتی میں پورے ہیں آپ جھلر چیک کریں وزن اچھا ہے بیرل سوہ چار من ساڑھے چار من کنفرم ہیں چار من پلس والے بشڑے ہیں اس جوڑی کا جو میں بتا رہا ہوں ایک لاکھ پچیس ہزار انہوں نے فائنل ڈیمانڈ کی ہے چلیں جی اب چھوٹے بشڑے تین من سوہ تین من پونے تین من والے بشڑے پچانوے ہزار ڈیمانڈ اور کھیرے بشڑے یہ بشڑے آپ نے خور سے دیکھنا ہے کیونکہ جو ہماری خریداری ہوئی میرے خیال سے ان سے کہیں آگے تھے بشڑے اور وہ ستر ہزار میں تو ان کی ڈیمانڈ جناب پچانوے ہزار کی جاری ہے کہاں پچانوے اور کہاں ستر یہی فرق ہے ڈیمانڈ اور فائنل خریداری میں یہ بشڑہ بیٹھ گیا زد کر گیا موسیقی چلیں جی آگے چلتے ہیں اور آخر میں یہ والی لات آپ کو دکھائیں گے اب اس کی ڈیمانڈ آپ نے غور کرنی ہے اور میرا دل تو یہ کہتا ہے کہ آپ پیچھے چلیں اور وہ سٹارٹ والے بشڑے دیکھیں جو ہم نے خریدے ایک لاکھ پانچ ستر ہے ہزار ڈیمانڈ ہے اور وزن چار بتا رہے ہیں بہر حال جی تین سوہ تین ساڑھے تین من تک میکسیمم گوشت کا وزن ہے چار من والا اس میں کوئی بھی بشڑا نہیں ہے کم بشڑے ہیں جو ساڑھے تین من والے ہیں پونے چار من والا بھی کوئی نہیں ہے ایک لاکھ پانچ ہزار ڈیمانڈ ہے آپ کمپیریزن کریں اس لیے میں کہتا ہوں ڈیمانڈ ہائی ہوتی ہیں جو سودے ہیں جو فائنل پرچیزنگ ہے وہ مناسب ہو جاتی ہے پیارے دوستو آخر تک بھی ڈ دیکھنے کا بہت شکریہ ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اللہ حافظ